ہے جہاں میں امام حسن وہ سیدہ کے سین کا جمل وہ ہو مصطفیٰ کا روح و بدل وہ آ گئے ہیں مٹانے مہم وہ جس کی آمد بنا عذا خدا ہے یقین حسن مجتبہ ہے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده وجلہ فی سلطانه وعظم فی ارکانه لم یکل لہو بدن ولا ندن ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد الصلاة والسلام وطحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبی جینا ورحمتا للعالمین المخاطب بطاہا والیاسین وعلا اطرته الاطیبین الاطهرین المعصومین المظلومین المنتجبین المخدومین ولا عن اللہ ولا اعضاء اللہ وعلا اعضاء المعصومین ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وہل العقدة من لسانی یفقہو قولی اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِنْ مِسْلِهِ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَوَدِقِينَ بَاوَذِ بُلَنْ سَالَوَادِ سب سے پہلے میں تمام علماء اکرام بالخصوص ہمارے دو بزرگان کی خدمت میں مبارک باد ارز کرتا ہوں اور خدا وند کریم سے ملتمس ہوں کہ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرتِ طیبہ و طاہرہ کو صحیح پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نائد فرمائے قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی بہار ہے رمضان کا مہینہ ہے تو اسی مناسبت سے ایک آیت جس کو چند منٹ بعد اپنے موضوع سے ربط دوں گا پر آپ کی توقعات سے بھی کم وقت لیتے ہوئے میں ممبر چھوڑ دوں گا اس لیے کہ وقت کم ہے اور مجھے کافی چیزیں ارز کرنی تھی جو میں حضف کیے دیتا ہوں ارشادِ حضرتِ حدیت ہوا کہ اگر یہ اس قرآنِ مجید کے اوپر راضی نہیں ہوتے اور اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو تم ان سے کہو کہ اگر تمہیں اس منزل شدہ چیز پہ اس اللہ کے کلام پہ کوئی شک ہے تم یہ کہتے ہو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورہ لے کے آجاؤ قرآنِ مجید کی سب سے بڑی سورہ کا نام ہے سورہِ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ کا نام ہے سورہِ کوسر لیکن قرآنِ مجید کے اسلوب میں دیکھئے کہ اعتماد اس قدر زیادہ ہے فَعْتُوبِ سُورَةٍ کوئی ایک سورہ لے کے آجاؤ نہیں کہا کہ بقرہ کے مقابلے میں لاؤ یا کوسر کے مقابلے میں لاؤ یعنی قرآن کی نظر میں جیسی سورہِ بقرہ ہے ویسی سورہِ کوسر ہے اور جیسی سورہِ کوسر ہے ویسی سورہِ بقرہ ہے تمہیں کھلا چیلنج ہے چاہے بقرہ کا مقابلہ کرو چاہے کوسر کا مقابلہ کرو لیکن آپ میری سماعتوں اپنی سماعتوں کو میری طرف مبزول رکھئے گا میں چند جملے کہہ کے بعد کو ختم کروں گا اتنا اعتماد ہے کہ چاہو تو بقرہ کا مقابلہ کرو چاہو تو کوسر کا مقابلہ کرو ہمیں پتہ ہے تم بقرہ کے سامنے آوگے تب بھی رسوہ ہو جاؤگے کوسر کے سامنے آوگے تب بھی زلیل ہو جاؤگے جس طرح قرآنِ سامت کا سب سے بڑا اور چھوٹا برابر ہے بلکل اسی طرح قرآنِ ناتق کے گھر میں بھی جیسا علی معصوم ہے ویسا حسن معصوم ہے اور میں اپنے پاس سے کہوں تو میری حصیت کیا میری عوقات کیا میری جرت کیا انتصاب رسول کی طرف اس حدیث کا ہمارے گھر کا بڑا بھی ویسے معصوم ہوتا ہے جیسے چھوٹا ہوتا ہے اور یاد رکھو کبھی بھی ہمارے گھر میں سے کسی کی برابری کر تصور نہ کرنا علی کے سامنے آوگے تب بھی زلیل ہو جاؤگے حسن کے سامنے آوگے تب بھی زلیل ہو جاؤگے ہم سارے اسمت کے پیکر میں ڈھلے ہیں ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں ہم اللہ کی وحی کے محافظ ہیں آپ اہل تشیع کی ایک کتاب ہے بحار الانوار و دلر الاخبار من آئمت الادھار علامہ مجلسی کی تعلیف ہے اس کی پچیسمی جلد میں اگرچہ یہ حدیث بحار میں پانچ جگہ پہ موجود ہے لیکن میں جو متن پڑھ رہا ہوں وہ پچیسمی جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں ایک صحابی ہے زد کا نام ہے زید شہام وہ چھٹے مولا کے سامنے آیا اور عرض کرنے لگا کہ ایمہ افضلو الحسنو الحسین ان دونوں میں سے افضل کون ہیں کیا مولا حسن افضل ہیں یا حسین گھبرائے تو نہیں بیٹھے عزیزہ حسن افضل ہیں یا حسین افضل ہیں امام نے رشاد فرمایا امام نے فرمایا جو ہمارے پہلے کی فضیلت ہے وہی آخری کی فضیلت ہے جو ہمارے آخر کی فضیلت ہے وہی پہلے کی فضیلت ہے اور ہم میں سے ہر ایک صاحب فضل و کمال ہے ہم میں کبھی تفریق ڈالنے کی کوشش نہ کرنا کبھی مقائسہ کرنے کی کوشش نہ کرنا اس نے کہا جو علت و فداق وص علیہ فل جواب مولا میرا دل ہے کہ اس بات کو اور بیان کرو کیونکہ میں نے علم کی خاطر یہ بات کی ہے اور بیان کیجئے امام نے فرمایا اگر اور سننا چاہتا ہے تو سن نحنو من شجرتن طیبتن ہم ایک ہی پاکیزہ شجر کے سمر ہیں برآن اللہ من تینت واحدہ اور اللہ نے ہمیں ایک ہی تینت سے خلق کیا ہے فضلنا من اللہ وعلمنا من عند اللہ ہماری فضیلت بھی اللہ کی عطا کر دی ہے اور ہمارا علم بھی اللہ کی جانب سے ہے تو جو فرما رہے ہیں وَنَحْنُوا اُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ اور ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے احکام کے امین ہیں وَنَحْنُوا توجہ فرمائیے گا نحنو دعا تو الادی نہیں اور ہم ہی وہ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف کما حقہ بلانے والے ہیں وَنَحْنُوا حِجَابٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ اور ہم ہی ہیں جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہجاب ہے عزیدو کا یا زید اے زید کچھ اور بھی اضافہ کروں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ اور بھی اس حدیث کو آگے بڑھاؤں میں پانی دو پی نہیں سکتا خوش گلے کے ساتھ جو سنا سکتا ہوں وہ سنتے جائے گا کہ کچھ اور بھی تیرے لیے بڑھا دوں اس نے کہا نعم یا سیدی مولا کچھ اور بیان فرمائیے امام نے فرمایا سن خلقنا واحد علمنا واحد فضلنا واحد کلنا واحد ہمارا علم ہلم ہماری شجاعت شہامت سب ایک ہیں اور پھر امام نے فرمایا اس نے کہا مولا اخبرنی بعدتکم انداللہ ازا و جل اپنی تعداد تو بیان کر دیجئے امام نے فرمایا ہماری تعداد بارہ ہیں جو ہم امام ہیں اولونا محمد اوسودونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد درمیانہ بھی محمد آخری بھی محمد ہم سب کے سب کا کردار ایک ہے ہم سب کے سب کی گفتار ایک ہے کسی مستشرک مزاج مسلمان نے کہا اگر یہ سارے محمد ہیں تو ان کے کردار میں تفاوت کیوں ہے بڑا بھائی جس سے سلو کرتا ہے اسی کے بیٹے سے چھوٹا بھائی جنگ کرتا ہے تو جو فرما رہے ہیں ایک سلو کرتا ہے تو مزاج میں تبدیلی ہے طبیعت میں تبدیلی ہے اس کے دو جواب دوں گا ایک دوں گا مشاہدے سے اور ایک دوں گا قرآن سے مشاہدہ یہ بڑی آسان بات ہے مولوی صاحب گزر جانا آسان ہے سوچ کے گزرنا مشکل ہے تو ہم نے کینچی تو دیکھی ہوگی پلڑے دونوں مختلف سمت میں چلتے ہیں مقصد ایک ہے آپس میں مخالف سمت میں چلتے ہیں مقصد دونوں کا یہ ہے کٹنا چلیں قرآن کی طرف آتے ہیں قرآن مجید میں دو جگہ پہ ہے وَلَنْ تَعْجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلَ سورہ مبارکہ احضاب میں اور سورہ فاطر میں اور سورہ مبارکہ فاطر کے اندر ہے وَلَنْ تَعْجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تو قرآن کی تین آیتیں کہہ رہی اللہ کی سنت میں اس کے فیصلوں میں اس کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں وہ اٹل ہیں حقیقی ہیں جعوید ہیں وہ ہمیشہ ایک رہتے ہیں پروردگر میرا سؤال ہے میں اعتراض نہیں کر رہا سوال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کی بات پہ کوئی اعتراض کرے وہ بھی ملعون ہوتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے پہ کوئی اعتراض کرے وہ بھی ملعون ہوتا ہے میں سوال کر رہا ہوں پروردگر تُو کہہ رہا ہے کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے میری سنت میں کوئی تفاوت نہیں ہے میری سنت میں کوئی تزلزل نہیں ہے میری سنت میرا فیصلہ میرا انداز ایک ہے تیرا نبی ہے ابراہیم جب اس کے امتحان کا وقت ہوا تو پروردگر ایک آگ کا بڑا علاؤ پہاڑ تھنڈا ہو گیا اور قرآن میں ہے کلنا یا نارو کونی بردم و سلام اے نار تھنڈی ہو جا سلامتی والی تھنڈی ہو جا اور تیرا ہی نبی ہے موسیٰ اب یہ روایت پڑھنے لگا ہوں یہ دفتر اہل سنت میں ہے اہل تشیعوں میں اگر ہے تو انہی سے آئی ہے کہ حضرت موسیٰ جب منزل امتحان میں بچپنے کے اندر آئے تو ہوا یہ کہ ایک طرف بڑھیں فیرون نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا آسیہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے اس نے کہا انتحان لیتے ہیں اب ایک طرف ہیر جہرات رکھے گئے ایک طرف کوئلے رکھے گئے دھکتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلے اب جو ہی حضرت موسیٰ بڑھے یہ اہل سنت کی کتاب سے لے رہا ہوں بڑے حضرت موسیٰ تو کوئلوں کو اٹھایا موں میں رکھا کہتے ہیں زبان جل گئی پروردگار تو کہتا ہے کہ تیری سنت میں تبدیلی نہیں نبی وہ بھی ہے نبی یہ بھی ہے اس کے لیے پہاڑ آگ کا تھنڈا ہو گیا اس کے لیے کوئلہ بھی تھنڈا نہیں ہوا آواز پروردگار آئے گی تو نے سنت سمجھنے میں غلطی کی ہے سنت یہ نہیں ہے کہ ہم آگ تھنڈی کریں یا گرم رکھیں سنت یہ ہے ہمارا نبی بچنا چاہیے بلکل اسی طرح ان کی طبیعت یہ نہیں ہے کہ جنگ کریں یا سولک کریں طبیعت یہ ہے کہ دین بچنا چاہیے چاہے جنگ کرنی پڑے چاہے سولک کرنی پڑے ان کا علم ایک ہے ان کا علم ایک ہے بس میں بات کو ختم کروں میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینے چاہتا اور تبرکان جملے آپ کے سامنے ارز کی ہیں تصحیب و اصلاح کی نیت سے اور آپ انشاءاللہ لطف کریں گے ان کا علم ایک ہے جو پہلے کا علم وہی آخری کا علم جیسا علی معصوم ویسے میرے مولا حسن معصوم جیسے حسن معصوم ویسے حسین معصوم جیسے ان کا علم ویسے ان کا علم جیسے وہ معصومن الخطہ ویسے یہ معصومن الخطہ جیسے وہ وہ بولتے ہیں جو تعلیمات قرآنوں پیمبر ہوتے ہیں ویسے ہی یہ سارے بولتے ہیں اب بہت ساری ایسی سنتیں اور بہت سارے ایسے کمالات ہیں جو ترحقیقت ہے نبی کے اظہار ان بارہ کے ذریعے ہوا ہے جب را گئے ہو یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایسے کمالات ہیں جو ہیں میرے آقا مصطفیٰ کے اظہار ہوا ہے ان بارہ کے ذریعے سے مثال کے طور پر شجاعت ہے نبی کی اظہار علی کے ذریعے ہوا ہے آپ مجھ سے پوچھیں بھئی آپ نے یہ بات کہاں سے کر دی تو اہل سنت کی کتاب ہے مدارج النبوگا عبدالحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی اس میں جب وہ جنگ احد کا واقعہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے بڑے بڑے سمجھتے ہیں نا بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اکیلے علی تھے جو رسالت کا تواف کر رہے تھے جب تھوڑی سی گرد چھٹی تو میرے آقا نے علی حیدر کررار کی طرف دیکھا جب سارے چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے اب یہ جملہ سنیے گا عبدالحق لکھتا ہے علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے بہادری کا جوہر دکھانا آپ سے سیکھے ہیں ان سے نہیں سیکھے علم نبی کا ہے اظہار ان بارہ کے ذریعے سے ہوا ہے یہی وجہ تھی کہ علی خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے سلونی سلونی پوچھو پوچھو مجھ سے اتنے میں ایک بشندہ شام کا کھڑا ہوا اے علی میں آپ کی ریایہ کا آدمی ہوں میرے کچھ سوال ہے میں نے بہت ساری چیزیں حضف کر دی اور بات کو تمام کرایا کہ میں آپ کی ریایہ کا آدمی ہوں میرے کچھ سوال ہیں علی نے فرمایا اپنی حقیقت تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں تو بتاتا ہے اب اس کی زبان تالو سے لگ گئی خاموش علی نے کہا کہ تو میری ریایہ کا آدمی نہیں ہے ابن اصغر قیسر رومی نے چاند سوال یہ ابن اصغر بھی لکھا ابن اصفر بھی لکھا ہے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ ابن اصفر ہوگا کیونکہ اس اصغر جو ہے وہ عربی نام ہے ابن اصفر قیسر رومی نے چاند سوال لکھ کے فرون شام کی طرف بھیجے تھے کہ وہ اس کا جواب دے اب وہ خود تو میرے پاس آ نہیں سکتا تھا اس نے تجھے فریبی سمجھ کے ایار سمجھ کے مکار سمجھ کے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ تُو سوالوں کے جواب لے کے جائے لیکن میں علی تجھے کہہ رہا ہوں تُو آیا منافق بن کے ہے جائے گا مومن بن کے یہیں پر رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حیدر کررہ نے کہا آیا منافق بن کے ہے جائے گا مومن بن کے چونکہ تُو علی کی محفل میں آیا ہے علی والوں یاد رکھنا جیسے علی نے کہا آیا منافق بن کے ہے جائے گا مومن بن کے چونکہ تُو علی کی محفل میں آیا ہے اسی طرح علی والوں کی محفلیں ایسی ہونی چاہیے بندہ آئے کسی اور ذہن سے جائے کسی اور ذہن کے آئے تو شاید کہیں نہ کہیں کوئی خلل ہو جب جائے تو کامل ایمان ہو کے جائے توجہ فرما رہے ہیں علی نے فرمایا میرا حسن بھی ہے میرا حسین بھی ہے چاہے تو حسن سے پوچھ چاہے تو حسین سے پوچھ اس نے کہا جی میں آپ کے بڑے شہزادے سے سوال کرنا چاہوں گا امام حسن آگے بڑھے اب یہ منہ جو کتاب کے جملے وہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ حسن مولا آگے بڑھے تو اس نے کہا جی آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے امام نے فرمایا بابا نے حکم دیا ہے میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا لیکن میں ایک چھوٹی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں بابا نے کہا ہے سوالوں کے جواب دے میں تجھے کہتا ہوں تو سوال بھی نہ بتا میں تیرے سوال بھی بتاتا ہوں تیرے جواب بھی بتاتا ہوں یہاں میں شاعر نے کلم اٹھایا اور کیا خوب لکھا اس نے کہا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا شریعتوں کا شریعت کا نہیں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا جس کو علی حیدر کررار کا جملہ یاد ہے اس کے لیے دوبارہ پڑھوں گا علی نے کہا تھا منافق بن کے آیا ہے مومن بن کے جائے گا ضعیف بن کے آیا ہے ضعیف یعنی بوڑا شباب لیتا ہے جوان ہو کے واپس جا منافق بن کے آیا ہے مومن بن کے جائے یعنی شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ عشق علی سے بڑی جوانی نہیں ہوتی اپا نہیں ہوتا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا غلام زادہ نہیں امام زادہ ہے سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا امام نے فرمایا ترے کچھ سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا سفر کتنا ہے فاصلہ کتنا ہے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے حق اور باطل میں فرق کتنا ہے موننس حقیقی کیا ہوتی وہ کونسی دس چیزیں ہیں جو ہر چیز دوسری چیز پہ غالب ہیں تو جو فرما رہے ہیں امام نے پہلے موننس کی علامات بیان کی اور پھر امام نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا سورج ایک دن میں تیہ کرتا ہے پھر امام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان مظلوم کی ایک فریاد کا فاصلہ ہے ادھر دل مظلوم سے نکلتی ہے ادھر اس کے درباد میں پہنچ جاتی ہے امام نے فرمایا حق اور باطل میں چار انگلیوں کا فرق ہے کانوں سے سنو تو باطل ہے آنکھوں سے دیکھو تو حق ہے یا کیا کاری ضرب لگا دی میرے مولا نے اس کی وہ دعوے دارت بادشاہت و خلافت پہ مولا نے کہا کانوں سے سنو تو باطل ہے آنکھوں سے دیکھو تو حق ہے اور معاویہ ایک وہ دین ہے جس کا تو دعوے دار ہے ایک وہ دین ہے جو ہمارے پاس ہے جو کانوں سے سنو وہ باطل جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ایک وہ جس کا تو دعوے دار ہے تیری منگڑت تجھے شریعت بنا رہا ہے ایک وہ ہے جو ہمارے پاس حقیقی ہے جو کانوں سے سنو وہ باطل جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق جو تیرے پاس دین ہے تو نے کانوں سے سنا ہے جو ہمارے پاس دین ہے ہم نے وحی کو اترتے آنکھوں سے دیکھا ہے اور امام نے فرمایا وہ دس چیزیں ہیں جو ہر چیز دوسری چیز پہ غالب ہے تو پہلی سخت چیز پتھر ہے جو ہر سخت چیز کو توڑ دیتی ہے پتھر کے اوپر لوہا غالب ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے لوہے پہ آگ غالب ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجا دیتا ہے پانی کے اوپر بادل غالب ہے جو پانی کو اٹھا لیتا ہے بادل پہ ہوا غالب ہے جو اسے اٹھا لیتی ہے ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اس کے اوپر ملک الموت غالب ہے جو اسے موت دے گا ملک الموت کے اوپر موت غالب ہے جو اسے بھی آئے گی موت کے اوپر اللہ کا عمر غالب ہے اور جہاں سے اللہ کا عمر معلوم ہوتا ہے وہ ہم ملے نمبر ہیں نعرائے حیدری توجہ فرما رہے ہیں ان کا کمال ان کا جلال ان کا جمال ایک ہے اس لئے نبی نے کہا کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں بس اس حدیث کی وضاحت اور بات تمام ہوئی کہ سیدہ شباب ہمارے بعض دوستوں کو شاید وضاحت میں نہیں جاؤں گا اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم جنت میں جائیں گے تب حسنین شریف فین کی سرداری ہوگی سچ ہے لیکن حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ جنت میں اگر کسی کی سرداری ہوگی تو میرے مولا حسنین شریف فین ہوں گے لیکن حدیث صرف یہ بیان نہیں کر رہی تین سے چار دفعہ حدیث کو پڑھو خود سمجھ میں آ جائے گا حسن اور حسین ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت جانے کی اہلیت رکھتے ہیں بات تو وہ جو میں نے کر دی حسن اور حسین ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت جانے کی اہلیت رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے قیامت کا انتظار نہ کو حسنین کی سرداری دیکھنے کے لیے اگر دیکھنا ہو کہ کون لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو حسنین کو سردار کون مانتا ہے حسنین کی سرداری کو تسلیم کر لینا دلیل ہے کہ یہ بندہ جنت جانے کی صلاحیت رکھتا ہے موسیقی